محبت یہ تو آپ کے اندر ہوتی ہے آپ کے اندر سے پھوٹتی ہے یہ عطا ہے کوشش سے کیا جو ہے وہ محبت ہوگی محبت کی تاثیر الگ ہے شاید ہر کسی کے لیے جیسے ہم فیزیکلی یونیک ہیں اسی طرح سے محبت کے ساتھ ہمارا رویہ جو ہے وہ بھی یونیک سا ہی جو ہے وہ ہوتا ہے کسی نے مجھ سے پوچھا کسائیں یہ بتائیں کہ عشق حقیقی اور عشق مجازی میں کیا جو ہے وہ فرق ہے اور نوجوان ایسے سوال اکثر ایک خاص عمر میں کرتے ہیں تو میں نے کہا یار مجھے اور تو نہیں پتا لیکن یوں لگتا ہے کہ جیسے عشق مجازی میں رقیب ہوتا ہے اور عشق حقیقی وہ ہے جس میں قریب ہوتا ہے تو عشق الہ حقیقی عشق ہے عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی عشق ہے عشق آل نبی حقیقی عشق ہے عشق اصحاب نبی حقیقی عشق ہے عشق رومی حقیقی عشق ہے عشق سید علی حجویری حقیقی عشق ہے عشق حضرت میا میر حقیقی عشق ہے عشق بابا فرید حقیقی عشق ہے تو کیفیت ہوتی ہے ایسا ہی اندر سے پھوٹتی ہے تو اس کے اپنے رنگ ہوتے ہیں مجھے اگر اجازت ہو تو ایک چھوٹا سا جو ہے وہ واقعہ یاد آگئے میں ایک ناد خانی کی محفل میں جو ہے وہ مجھے بلایا گیا وہاں پہ جانے کا اتفاق ہوا تو سب آخر میں جو ہے وہ مل کے پڑھ رہے تھے ایک بڑا مشہور سا جو ہے وہ ہے کہ میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغان یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں تو اب کیونکہ وہ سارے ہی عشاق کھڑے تھے تو سب ہی بالحانہ انداز میں جو ہے اسی نیت کے ساتھ پڑھنے لگے اور میں بھی اسی میں شامل تھا اور اسی بارفتگی کے ساتھ جو ہے گرمیوں کے دن تھے گھر واپس آیا تو وہ کولر کی ہوا میں آ کر جائے ہوں ہی بیٹھا تو مجھے تھوڑی سی غنودگی جو ہے وہ تاری ہوئی غنودگی تاری ہوئی اور اسی غنودگی میں کیا سنتا ہوں کہ میرے گھر کا دروازہ کوئی کھٹ کھٹ آ رہا ہے ہوں غنودگی میں اسی حالت میں جو ہے میں اسے خواب نہیں کہہ سکتا تو میں گیا دروازہ جھو ہی کھولا تو ایک بڑی ہی پیاری سی شخصیت کھڑی ہے اور وہ مجھے کہتی ہے پہلے میرا ماتھا چونتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ تم بڑے خوش نصیب ہو پرسوں آقائے دو جہاں دو دنوں کے لیے تمہارے گھر تشریف لائیں گے دو دن تمہارے مہمان ہوں خیر یہ سن کے میں تیزی سے جو ہے وہ بھاگتا ہوں اور اپنی اہلیہ کو کہتا ہوں یہی خبر سناتا ہوں کہ کتنی بڑی خوشخبری ہے اور اس وقت تک میں ایک جذبے میں ہوں جیسے اس سے بڑی اور کیا ہو سکتی تو جب میں وہ اپنی گھر والی سے میں کہتا ہوں کہ یوں مہمان آنے والے ہیں تو وہ کچھ دیر کے لیے اس کے چہرے کے ایکسپریشنز کے اوپر جو ہے عورتیں شاید بڑی حساس ہوتی ہیں شاید عورت ہے یہ حساس تو اس کے چہرے پر خوشی کے تاثر ہیں اور پھر یک دم وہ رونا شروع کرتی ہے اور روتی ہے اور وہ مجھے مکہ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کتنا کہتی رہی تم سے کہ گھر میں کچھ نئے بستر ہونے چاہیے ہمارے پاس کوئی ایسا بستر بھی نہیں ہے کہ جس کے اوپر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھا سکیں خیر اس کے بعد میں اس قیفیت سے باہر آ گیا لیکن جب میں باہر آیا تو پھر کچھ دیر میں احساس ہوا کہ آئی جاتے اگر تو واقعی میرے پاس کیا تھا بستر تو چلو میں نیا لے ہی آتا کیا میں اسی طریقے سے بیہیو کر رہا ہوتا اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنی اہلیہ کے ساتھ میرے کون سے ایسے دوست ہیں کوئی تھوڑی دیر کے لیے تو نہیں آ رہے تھے دو دن کا قیام ہے تو میں کون سے میرے ایسے دوست ہیں جن کو میں سرکار سے جو ہے وہ ملواتا کون سے میرے ایسے عوال ہیں میں تو گھر میں غصے سے بول جاتا ہوں میں تو بچوں کے اوپر بے وجہ اپنا اختیار جتانے کی جو ہے وہ کوشش کرتا ہوں میرے پاس کیا میں نماز بتاتا اپنی سارے ہی پڑھتے ہیں فرض ہی ہے کیا ہے ہمارے پاس ہماری خواہش ہے خواہش تو ہو سکتی ہے چاند لی اوپر جانے کی چاند پہ پہنچ گئے تو کیا کروگے سبحان اللہ خدا سے ملنے کی خواہش تو ہو سکتی ہے لیکن گلی کے نکڑ کے اوپر اگر خدا مل جائے تو کیا کروگے بھائی اور اگر وہ سرکار آ ہی جائیں جو کہ ہمارا ایمان ہے شاید پھر عشق نہیں ہے وہ اخلاص جو ہے وہ نہیں ہے یا شاید ہم تیاری کی کوشش بھی نہیں کر رہے حضور میرے آقا جو ہے وہ مولم الاخلاق ہیں بے شک جی مولم ہیں اگر تو کوئی علم بھی ہوگا نا اخلاق نامی جی میرے آقا مولم تفسیر تو نہیں ہیں اس فن کے یا مولم حدیث تو نہیں ہیں میرے حضور تو مولم اخلاق ہیں بے شک تو اخلاق کوئی علم تو ہے اخلاق کو آپ نے موریلٹیز کو فور گرانٹیڈ لے لیا ہے جی کہاں ہمارے دینی مدارس میں یا ہمارے دنیاوی مدارس میں جو ہے وہ اخلاق کو علم کے طور پر جو ہے وہ لیا جا رہا ہے کہاں ہمارے پڑھے لکھا جب ہم شخص کہتے ہیں جی یا باشعور انسان کہتے ہیں تو کیا ہم اخلاقیات کا میار بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں بلکل صحیح کہ ڈگرییاں تو ہیں اور بوس بھی ہیں جی لیکن عجب ہے کہ محمد اورینٹلسٹ کی نا سہیں ایک چیز جو ہے وہ مجھے بہت اچھی لگی مستشریقین کی کہ انہوں نے ہمارے لیے جو ہے وہ ایک لفظ استعمال کیا ہے اپنی کتابوں میں اور وہ ہے محمد شاید اس زمانے کے لوگ جو ہے سبحان اللہ وہ محمدی رستے پر ہوں گے تو یہ جملہ کہا گا کوئی بھی شخص جو سات راتوں تک متواتر اس اس میں پاک کو پانچ ہزار مرتبہ پڑھتا رہے تو اس کو خواب میں اس کے مادی اور روحانی جو مسائل ہیں ان کے حل کی ترقیب جو ہے سبحان اللہ وہ مجھاتی ہے سات راتوں تک مسلسل متواتر پانچ ہزار مرتبہ سبحان اللہ سبھان اللہ سائی میں آپ سے ایک سوال کرنے کی ضرورت چاہوں آپ سے یہ بتائیے آپ نے اخلاقیات کی بات ابھی کی ہے جس میں ہم بہت ہی پستی کا شکار ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو تنزلی ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم ویسٹ سے بہت متاثر ہوئے اور وہ قدرے جو ہماری نہیں تھیں ہم نے وہ اڈاپٹ کرنی شروع کرتی تو سائی ویسٹ میں تو اخلاقیات بے شمار پائی جاتی ہیں تو وہ ہم بھٹک کیسے رہے ہیں اگر ہم نے ویسٹ کو کوپی کرنا تھا تو اخلاقیات میں وہ ہم سے آگے کیسے نکل دے ہم ہمیں کوپی ہی تو کچھ نہیں کرنا تھا اللہ سائی نے یاسر میاں ایک چیز جو نہیں بنائی وہ کوپی ہی ہے سبحان اللہ میرے سائی نے جو بنایا ہے وہ اریجنل بنایا ہے یونیک بنایا ہے خوبصورت بنایا ہے وہ لوگ جو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ آپ کو فلان کی طرح بننا ہے وہ آپ کو استعمال کرتے ہیں وہ آپ کو کھلنے سے روکتے ہیں آپ کو کسی کی طرح نہیں بننا نہ مشرق کی طرح نہ مغرب کی طرح نہ شمال کی طرح نہ جنوب کی طرح ہم ہم ہیں ہم کیوں اس گمان میں ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں دیا گیا جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے بے شک وہ ہمارے لیے تو وہی سب سے خوبصورت ہے نہ سہی جو ہمارے لیے ہمارے رب نے انتخاب کیا ہے میرے لیے اس نے یہ دھرتی منتخب کی میرے لیے یہاں کے باسی لوگ جو ہے وہ منتخب کیے یہاں کی زبان منتخب کی یہاں کا موسم یہاں کے سارے چیلنجز یہ اس رب نے جو ہے وہ دیئے ہیں ہم جو ہے وہ ایک دوسرے سے کیوں نفرتیں کر رہے ہیں آپ کو اللہ سہی نے میرے لیے چنا ہے نا ہم جن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اتنے پیارے یہ ہمارا گھر جو ہے ہم جسے پاکستان ہم کیوں اس کو رینٹڈ پلیس کے طور پر لے رہے ہیں بڑا پیارا جملہ رینٹڈ پلیس یہاں کیا ہے رینٹڈ پلیس ہے دوڑے چلے جا رہے ہیں بھاگے چلے جا رہے ہیں میں زندگی باہر گزار کر باپس آیا ہوں اس کا حسن دیکھ کر کہ یہ کیا ہے ان لوگوں کے لیے جو ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارے اکابرین جو ہے ما شاء اللہ آپ انہیں اشرافیا کہیں یا جو بھی کہیں بھاگنے کے چکر میں کیوں ہو یا کس احساس کمتری میں کس نے ڈال دیا ہے تمہیں اللہ تعالیٰ نے مشرق کو حکمت کا گھڑ بنایا بے شک سب کہتے ہیں آپ کے پاس تو حکم و دانش ہے اس دھرتی کے جو سبوت ہیں یہاں سے پروڈیوس کیا ہوا ہے یہاں سے کوئی ایسے سائنس جو ہے وہ برے سغیر سے پروڈیوس نہیں ہوئی ہے فیزیکل سائنسز میں یا کسی بھی اور آپ حالت میں دیکھ لیں یہ آرٹس کا گھر رہا ہے یہ گیان کا گھر رہا ہے جس نے دنیا کو جس نے تہذیبوں کو انسانوں کو سوچ اتا کی ہے آپ اس دھرتی کے باسی ہیں آپ کے اکابر جو ہے انہوں نے روشنیاں دی ہیں تو آپ دیکھ کیوں نہیں رہے کون آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ غیر تہذیب یافتہ ہیں یہ مغرب آپ کو کہہ رہا ہے اس نے ایک مشنی جو ہے وہ اٹھا لیا ہے کہ اس نے ہمیں تہذیب سکھانی ہے تہذیب ہماری ہے ہم نے تہذیب سکھائی ہے ہمیں موں ٹیڑے کر کے انگریزیاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی قابلیت جھاڑنے کے لیے بلکل صحیح بلکل صحیح